زبان پر قابو رکھنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں زبد اور برداشت اکثر شرمنگی سے بچا لیتے ہیں کیونکہ کتنی دفعہ مو سے نکلے الفاظ محذرت اور معافی کے باوجود شخصیت کو ناقابل تلافی نقصان پنچا دیتے ہیں جب تمنا عروج پر ہو تو دلا سے عذاب لگتے ہیں لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جکو کہ اٹھتے وقت سارا لے کے اٹھنا پڑے اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا ہماکت اور بے استقاب باعث ہے دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو مسلسل نظرانداز کرنے سے مضبوط سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بیڑ سے ہٹ کر چلو بیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے میں نے آزما کر دیکھا ہے لوگوں کے آگے گھنٹو رو لو لیکن آپ کو سکون نہیں ملتا اور اللہ پاک کے آگے بس دو آنسو اور دل پر سکون جو لوگ آپ سے کوئی بھی لالچ نہیں رکھتے ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے اللہ پاک اور غم ایک دل میں اگٹھے نہیں رہ سکتے زندگی اس کچھی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو کچھ پتھر کچھ انسانی دلوں سے زیادہ حقصورت ہوتے ہیں جب صرف ایک شخص ہی آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں آپ کا سکون خطرے میں ہے موسیقی موسیقی موسیقی